بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گرم کرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے اور اس میں میں ڈال دوں گی آدھا کلو سے تھوڑے سے زیادہ میں نے آلو لیے اور ان کو اس طرح سے بڑے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اور اب یہ میں اس میں ڈالوں گی اور ان کو فرائی کروں گی آلو ڈالنے کے بعد یہ ان کو مجھے فرائی کرنا ہے کچھ دیل کے لیے ان کا کلر چینج نہیں ہو اس بات کا خیال رکھیں گے ہم لوگ اور صرف یہ تھوڑے سے پک جائیں ان پر ہلکی سی لیئر آ جائے اتنا ہی ہم ان کو پکائیں گے تو یہ میں کچھ دیل پکانے کے بعد آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازی ان کا کلر میں نے چینج نہیں ہونے دیا ہے صرف ان کو دین سے چال میٹھ فرائی کیا ہے ان پر ایک لیئر سے آگئی ہے اور اب میں ان کو الہدہ نکال کر اور جو آگے کام کروں گی انشاءاللہ وہ آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں نازی یہ میں نے آلو کو فرائی کر لیا ہے اب آئل اس میں بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم نے اس میں آلو کو فرائی کیا ہے تو آئل میں تھوڑا سا کم کر لیتی ہوں یہ دیکھیں نازی میں نے آئل کم کر لیا ہے اب اس گرم آئل میں میں سب سے پہلے ڈال دوں گی یہ آدھا ٹی سپون سفیز زیرہ اور اسے کچھ چٹک جانے دیتی ہوں زیرے کے کچھ چٹک تے ہی میں اس میں ڈال دوں گی چار سے پانچ عدد یہ ثابت لال میٹھ اور یہ بھی اسی میں پکا لوں گی اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ ہری میرچیں جو کہ میں نے دو عدد لیے ہیں اور ان کو اس طرح سے بارک کٹ کر لیا ہے یہ بھی میسی میں شامل کر دوں گی ہری میرچیں تھوڑی سی پک گئی ہیں تو اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ دو عدد پیاز جو کہ میں نے اوملیٹ کٹنگ میل تاری کٹ کر لیے ہیں اور ان کو میں نے میڈیم سائز میں دو پیاز لیے تھے یہ میں اسی میں ڈال دوں گی پیاز کو مجھے تھوڑا سا اس میں پکانا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا اپنا کچھاپن ختم کر دے اور ہلکا اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں یہ دیکھتے ہیں پیاز بھی ہماری تھوڑی سی پک چکی ہے اس نے اپنا کچھاپن ختم کر لیا ہے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ ایک ٹیبل اسپون بھر کر لہشن اور ادرک کا میں نے کوٹ لیا ہے پیسٹ نہیں بنایا ہے آپ چاہے تو اس کا پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہ کوٹہ بھی استعمال کیا ہے اور ان کو بھی کچھ دیر ہمیں اس میں پکا لینا ہے تاکہ یہ بھی کچھے نہ رہیں یہ دیکھیں ناظرین لہشن اور ادرک بھی کچھ دیر میں نے اس میں پکا لیا ہے اور اب میں نے اس کی آنچ کو دھیما کر دیا ہے اور یہاں میں نے لیا ہے ایک کپ دہی یہ دیکھیں گاڑا دہی لیا ہے میں نے اور یہ ہے ایک کپ تو ایک کپ دہی میں اس میں ڈال دوں گی آنچ کو دھیما رکھتے ہوئے ہی دہی ڈالیں تاکہ یہ پھٹ نہ جائے ہمارا دہی دہی ڈالنے کے بعد میں اسے تھوڑا سا ہی لاؤں گی دہی کے بعد میں ڈال دوں گی اس میں یہ خوشت مسالے اس میں میں نے پیشا ہوا دھنیا لیا ہے ایک تیسپون لال برچ لیا ہے میں نے ایک تیسپون اور نمک لیا ہے میں نے ایک تیسپون اور ہلدی کالا نمک اور کٹا ہوا بھنا ہوا سفیز جیرہ یہ بھی میں نے آدھا تیسپون لیا ہے یہ ایک ایک تیسپون اور یہ آدھا آدھا تیسپون اس میں کالا نمک بھی جائے گا اور یہ سارے ارجہ میں اسی میں ڈال دوں گی دہی میں مسالے ڈالنے کے بعد اب میں اس دہی کو تھوڑا سا بھون لوں اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ دکھاتی ہوں دہی اور مسالے ڈالنے کے بعد میں نے اس کے آنچ کو تھوڑا سا بڑھا دیا ہے تاکہ یہ ہمارا ایک اچھا سا مسالہ تیار ہو جائے یہ بھون جائے انشاءاللہ اس کے بعد جو اجزہ اس میں شامل کروں گی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں نازم ماشاءاللہ دہی اور مسالے ہمارے اچھے سے بھون چکے ہیں کیونکہ اول بھی اوپر آ چکا ہے تو اب میں ڈال دوں گی اس میں یہ فرائی کی ہوئے آلو اور آلو ڈالنے کے بعد بھی اس کی تھوڑی سی میں بھونائی کروں گی یہ دیکھیں نازم میں نے آلو ڈال کر بھی اسے کچھ در فرائی کر لیا ہے اچھا آلو ہمارے ابھی کچھے ہی ہیں ہم نے ان کو پورا نہیں پکایا تھا پورا فرائی نہیں کیا تھا تو اس لیے میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالتے ہوئے یہ دیکھیں اس میں تقریباً میں نے آدھا کپ پانی ڈال دیا ہے اور اسے کچھ دیر کے لیے پکاؤں گی میں اور اسے ڈھک کر تقریباً آج سے دس میٹ میں اس کو پکاؤں گی تاکہ آلو ہمارے کچھے نہ رہیں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازم تقریباً آج سے دس میٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے آلو بہت اچھے سے پک چکے ہیں یہ دیکھیں اور اب میں اس میں جو عرضہ شامل کروں گی وہ آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے میں ڈال دوں گی یہ ایک چھوٹائی چمچ میں نے گرم مسالہ پیسا ہوا لیا ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی یہ سوکھی ہوئی میتھی جو کہ میں اس طرح سے ہاتھوں سے کش کرتے ہوئے ڈال دوں گی یہ دیکھیں آپ میتھی اور پیسا ہوا گرم مسالہ ڈالنے کے بعد میں ان سارے اجزہ کو مکس کر دوں گی اچھی طرح سے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی آخری میں یہ ہرا دھنیاں اور چلیں اب آپ کو میں ڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے دہی والے آلو بلکل تیار ہیں اگر آپ کو آج کی میری یہ ریسپی پسند آتی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ریسپی پر لائک بھی ضرور دیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے وہ ہی پرانی گزارش کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آتی ہے تو لائک بھی دیجئے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یار رکھئے گا اللہ حافظ تک مجھے دیجئے 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 موسیقی